بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دفتہ آج اٹھارہ میں دو ہزار تیئیس تھرسدے ہے اس ویڈیو میں ہم انیسز کریں گے فوریکس مارکٹ کے تمام اپورٹنٹ سپیلز کا مارکٹ ٹرینڈ جانے کی کوشش کریں گے انٹرا ڈیش شارٹ میڈیوم اور لانگ ٹرم کے حالے سے اس کے علاوہ بیسٹ اینٹری اور ایکزٹ پرائز لیولز کون سے ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے دوستو ہمارا ویڈسپ گروپ بھی ہے جس کا لنک ڈسکریپشن میں وجود ہے آپ ہمارا ویڈسپ گروپ جائن کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو ہم ایڈوکیشنل پرپس کے لیے بنا رہے ہیں آپ نے اس کو فیننشل ایڈوائز کے طور پر نہیں لینا سب سے پہلے ہم گولڈ کی صورتحال دیکھتے ہیں کل کی کل بھی دوستو گولڈ مارکٹ نے پریویس دے کے لوپ بریک کیا اور گولڈ مارکٹ نائنٹین سیونٹی فائیو کے آس پاس ڈاؤن آئی آج کے دن ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیئے یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم آج کی نیوز دیکھ لیتے ہیں فوریکس فیکٹری پہ اگر آج کا ہم ڈیٹا دیکھیں آسٹریلین ڈالر سے ریلیٹڈ نیوز یہ گزر چکی ہے فردر اگر ہم نیوز دیکھیں فرنچ بینک ہالیڈے سویزر لینڈ میں بھی بینک ہالیڈے ہے جرمنی میں بھی بینک ہالیڈے ہے آچھا جی پاؤن سے ریلیٹڈ میڈیم ایمپیکٹ نیوز سوہ دو بجے آئے گی پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے پانچ بجے ایک ہائے اور ایک میڈیم ایمپیکٹ نیوز آئیں گی یو ایسٹی سے ریلیٹڈ ان ایمپلائیمنٹ کلیمز کا ڈیٹا ہوگا اور یہ امپورٹنٹ ڈیٹا ہے تمام بڑے ٹریڈرز کی نظریں اس ڈیٹا کے اوپر ہو سکتا ہے آج مارکٹ سارا دن سلو رہے ایف ایم سی میمبر کی سپیچ ہے چھ بج کے پانچ منٹ پہ اور چھ بج کے تیس منٹ پہ پھر یو ایسٹی سے ریلیٹڈ میڈیم ایمپیکٹ نیوز آئے گی ایف ایم سی میمبر کی سپیچ سات بجے ایک اور ہے اور کینیڈین ڈالر سے ریلیٹڈ آٹھ بجے ہائی ایمپیکٹ ڈیٹا آئے گا ساڑھے سات بجے نیچرل گیس سٹوریج کا ڈیٹا ہے ٹریڈنگ ویو پہ اگر ہم دیکھیں گولڈ کی کرن پرائز نائنٹین ایٹی تھری پوائنٹ ایٹ ہے نیوز دیکھتے ہیں گولڈ اس فلیٹ یعنی کوئی واضح مومنٹ نہیں ہے اس کی ریزن فوکس آن یو ایس جابلس کلیمز ریپورٹ آج پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے پانچ بجے جابلس کلیمز کا ڈیٹا آئے گا تمام ٹریڈرز کی نظریں اس ڈیٹا کے اوپر ہوں گی گولڈ پرائز فال ڈیٹ سیلنگ ایشو جو ہے وہ امریکہ کا سالو ہو گیا ہے اگر سالو نہ ہوتا تو گولڈ بولش ہو سکتا تھا پروڈ آئل انونٹریز کا کل دوستو ڈیٹا آیا جس میں فائیو ملین بیرلز انونٹری ایکسٹرا تھی جس کی وجہ سے یو ایس آئل ڈاؤن آ سکتا ہے کل ڈیٹا آنے کے بعد ڈاؤن آنا چاہیے تھا لیکن اپ ہوا کروڈ آئل میبی یہ ڈاؤن آنے کی تیاری کار رہا ہو ڈیو ٹی آئی کروڈ آئل کلوزز ہائر ایس فورکافٹ سینگ ہائیڈ ڈیمانڈ ہائیڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے اپ ہوا جبکہ انونٹری رائز انونٹری ڈیٹا آیا جس میں انونٹری کا لیول اپ تھا فوریکس سٹریٹ پہ اگر ہم دیکھیں فوریکس سٹریٹ پہ گولڈ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں یہ کروڈ آئل کے بارے میں بتا رہے ہیں ڈیو ٹی آئے کریکٹس ٹو نیئر سیونٹی ٹو پوائنٹ فائیو اپ سائٹ سیمز فیورڈ یعنی کہ فردر آپ ہو سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا پہلے ڈاؤن آئے گا وہ ٹیکنیکل انیسز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے بائے کرنا ہے اس کو گولڈ پرائیس فورکاسٹ گولڈ بیرز چیرز ہوپس آف نو ڈیفالٹ آف یونائٹڈ سٹیٹس ڈیٹ سیلنگ ایشو جو ہے وہ امریکہ نے اپنا سالو کر لیا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے ڈیفالٹ کرنے کے خطرات کم ہو گئے ہیں دوستو گولڈ کو اگر ہم تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں دیکھیں مارکٹ اون اوپن ہونے کے بعد یہ بولش انگلسنگ بنی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آج گولڈ اپ ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر ڈاؤن آتا بھی ہے الٹی میٹ ریزالٹ یہی ہوگا کہ گولڈ اپ ہوگا صحیح ہو گیا جی اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بولش انگلسنگ ہی بنی ہے اب ہم آج کے لیولز لگا لیتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم ہم کریں گے اوپن ڈیلی ٹائم فریم میں کل والی کینڈل کو دیکھنا ہے ہم نے صحیح ہو گیا جی کل والی کینڈل کے سینٹر میں ہم نے لگایا یہ پیوٹ پوائنٹ اوپر لگائیں گے ریزسٹنس اب دیکھیں گے فیفٹین منٹ ٹائم فریم میں جی دوستو یہ ہمارے لیولز لگ چکے ہیں اور پیوٹ کو فردر اڈجسٹ کر لیتے ہیں یہ ہے جی پیوٹ یہاں پہ آئے گا نائنٹین ایٹی تھری کے آس پاس دوستو آج گولڈ مارکٹ کی ریزسٹنس ہے نائنٹین نائنٹی انیس سو تیانوے سپورٹ ہے نائنٹین سیونٹی فور پوائنٹ سکس مارکٹ کا پیوٹ پوائنٹ ہے نائنٹین ایٹی پوائنٹ نائن اور مارکٹ فیلحال پیوٹ سے بلو ہے اگر ہم دیکھیں تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں کیا سیچویشن بان رہی ہے تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں گولڈ مارکٹ ابھی تک پیوٹ کو بریک نہیں کر سکی اسی طرح ایج فور میں ہم دیکھتے ہیں ایج فور کے ٹائم فریم میں اوپر بنی ہے بیریش انگلفنگ ٹاپ پہ اس کے اوپر ہم زونڈ رہ کریں گے یہ دیکھیں یہ بیریش انگلفنگ بنی ہے یہ ہم نے زونڈ رہ کیا اسی طرح ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھیں وہاں تک جانے کے چانسز نہیں ہیں جہاں پہ بیریش انگلفنگ بنی ہوئی ہے صحیح ہے کیونکہ گولڈ مارکٹ واضح بیریش ٹینڈ میں آ چکی ہے یہ دیکھیں یہاں تک چانسز کام ہیں اور چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں تھارٹی منٹ میں فیفٹین منٹ میں دیکھتے ہیں اب دوستو آج کے دن ہماری ٹریڈنگ سٹریٹیجی یہی ہوگی کہ ہم سیل کریں گے گولڈ کو یہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کے نائنٹین نائنٹی تھری یہ سیل کا زون بنا ہوا ہے اگر گولڈ مارکٹ آپ ہوتی ہے یہاں سے ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں اور سٹاپ لوس نائنٹین نائنٹی تھری پوائنٹ وان سکس کو راؤنڈ آف کیا جائے تو نائنٹین نائنٹی فور بیس پپس اگر ایڈ کیے جائیں اس میں نائنٹین نائنٹی سکس کے سیل کے ساتھ نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے یہ سیل کا زون جو ہے نائنٹین نائنٹی تھری پوائنٹ وان سکس یہ انیس سو چھانوے کا ایس سے لگائیں گے فرس ٹی پی جو ہمارا ہوگا دوستو وہ ہوگا انیس سو تری سیکنڈ ٹی پی انیس سو چوہتر اگر انیس سو چوہتر کو مارکٹ بریک کرتی ہے تو پھر جائے گی یہ انیس سو ستر کو بھی ٹاچ کر سکتی ہے یہ دوستو کال کی ویڈیو میں ہم نے یہ بائی کا زون را کیا تھا مارکٹ یہ دیکھیں بائی کے زون میں آئی ہماری بائی لیمٹس کو اٹھایا اور یہاں تا کپ ہوئی اچھا خاصہ پروفٹ بنا یہاں پہ ہم نے پروفٹ بوک کر لیا جب پروڈ آئل انوینٹریز کا ڈیٹا آیا اور یہاں سے مارکٹ جو ہے یہ ڈاؤن آنے کا سگنل دے رہی ہے اور دوبارہ ہم بائی کہاں سے کریں گے ڈیلی ٹائم فریم اوپن کرتے ہیں ہم یہ دوستو بولش انگلفنگ بان رہی ہے اس کے اوپر ہم یہ زون ڈرا کر لیتے ہیں یہ بنی ہے بولش انگلفنگ صحیح ہو گیا ریکٹینگل ڈرا کریں گے یہ بائی کا زون بن گیا یہ ڈیلی ٹائم فریم میں بنایا ہے صحیح ہو گیا اب آ جائیں گے ایج فور کے ٹائم فریم میں اب آ جائیں گے ایج فور کے ٹائم فریم میں یہاں پہ بیرش انگلفنگ فیلڈ بنی ہے یہ دیکھیں یہ بیرش انگلفنگ فیلڈ ہے یہ کنفرمیشن اے ہو گئی اور بولش انگلفنگ ہم یہاں پہ دیکھیں گے یہ بنی بولش انگلفنگ ایج فور میں صحیح ہو گیا اب آ جاتے ہیں ایج وان میں ایج وان میں ایک اور بولش انگلفنگ بھی بن رہی ہے یعنی کنفرمیشن اے بی سی موجود ہے اب اس کو اگر تھوڑا سا ڈاؤن لے آئیں ہم یہاں پہ لے آئیں یہ تقریباً یہ سیونٹی کا بن رہا ہے لیول سیونٹی سے لے کے سیونٹی ون پوائنٹ سیون تک یہ بائی کا زون ہے ٹھیک کروڈ آئل اگر آتا ہے ڈاؤن کروڈ آئل ڈاؤن آنے کے چانسز بن رہے ہیں ڈاؤن آتا ہے ایک بائی یہاں سے کریں گے سیونٹی ون پوائنٹ سیون سے دوسری بائی لیمٹ سہی اب سٹاپ لاؤس کیا رکھ نا ہے اگر اس کو ہم راؤنڈ آف کریں سکسٹی نائن پوائن نائن ایٹ کو یہ سیونٹی بان رہا ہے اور سیونٹی میں سے بیس پیپس اگر مائنس کیے جائیں تو کتنا ہوگا سکسٹی سیون ٹھیک ہے سکسٹی سیون کا اثر لگائیں گے اور گولڈ کو ہم بائے کریں گے یہاں سے کریں سیونٹی وان پوائن سیون سے سینٹر سے اور اس زون کے باٹم سے نیچرل گیس کو دیکھیں تو نیچرل گیس مارکٹ ٹو پوائن سکس کے لیول کو بریک کر کے فردر اپ نہیں جا سکی نیچرل گیس آئے گی ڈاؤن اور ہم نے سیل نہیں کرنا ہم کریں گے بائے اور کہاں سے بائے کار سکتے ہیں دوستو ہم نیچرل گیس کو ٹو پوائن فور سے بائے کار سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بائی لیمٹ دوسری بائی لیمٹ ٹو پوائن ٹیلو پہ ہم لگائیں گے اور پہلے جو سکار ٹو پوائن ٹو اور فردر ٹو پوائن ٹو گولڈ کی طرح سلور مارکٹ بھی واضح بیرش ٹرینڈ میں ہے اگر یہ آپ ہوتی ہے سلور اوپر ٹو ہنڈ کا موو ایوریج ہے سیل کا زون ہے دبل کنفرمیشن ہے ٹو 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 یہاں سے ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں یورو ایو ایو ایش ڈی کو اگر ہم دیکھیں تو اس سیل کے زون سے ڈاؤن آیا یہ ہم نے سیل کا زون را کیا تھا یورو ایو ایو ایش ڈی اور اگر آپ کریکشن کو کرنے کے لئے آپ کو ہوتا ہے تو دوبارہ یہاں سے سیل کے زون کو ریٹیش جی بی پی ایو ایش ڈی ایج فور میں دیکھ لیتے ہیں ایج فور کے ٹائم فریم میں آپ کو رہا ہے یہ ڈاؤن آنے کے بعد اور ایک ایش یا پچیس سے ٹکرہ آتا ہے تو ہم سیل کریں گے جی دوستو ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ نی ایس وان ہنڈرڈ مارکٹ واضح بلج ٹینڈ میں ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بائی کا زون کل والی ویڈیو میں آپ کو ڈرا کر کے دیا تھا اور اس بائی کے زون سے مارکٹ کتنی زیادہ آپ ہوئی ہے اب اگر دوبارہ ڈاؤن آتی ہے تو یہ بائی کا زون ویلڈ اور یہ ضرور ڈاؤن آئے گی یہاں سے سیل نہیں کرنا ایک یہاں سے بائی زون کے شروع سے ایک بائی لیمٹ یہاں سے تیرہ ہزار چار سبتیس تیرہ ہزار تین سو سنتالس سے بائی لیمٹ تیسری بائی لیمٹ تیرہ ہزار دو سو چوالس لارٹ سائز چھوٹا رکھئے گا یو ایس تھرٹی کو دیکھیں تو ڈی ایکس وائی ڈاؤن تو نہیں آیا ڈی ایکس وائی بولش ٹرینڈ میں اس کو ڈاؤن آنا چاہیے تھا لیکن یہ خاطر خواہ اب ہوئی یو ایس تھرٹی مارکٹ ڈیلی ٹائم فریم میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے اس بائی کے زون کو ٹچ کیا ہے اس نے ٹچ کر کے اور کافی آب ہوئی ہے اب دوبارہ ایج فور کے ٹائم فریم میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بنی ہے بولش انگل فنگ یہ ایک اور لائن رہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بائی کا زون بنائے ہے مارکٹ اس بائی کے زون کو ری بی ٹی سی کو اگر ہم دیکھیں کرپٹو کنگ کو تو پچیس ہزار آٹھ سو پانچ تک ڈاؤن آیا اور مارکٹ آپ کریکشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہے یہ بیر سٹینڈ میں آنا اس نے ڈاؤن ہی ہے اب یہاں پہ ڈبل ٹاپ بنانے کے بعد تیس ہزار کے آس پاس یہ ڈاؤن آ سکتی ہے دوبارہ یہ تھا دوستو آج کنیسز اپنا بہت سار خیال رکھئے گا ہمیں دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ